اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہورکی ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں بات رہے ہوں گے ویلیکم تو مائی کچھن کوکنگ وید نفت اور جی آج بنا رہی ہیں میری بڑی بھاوی بریانی اور ان کا کیا نام ہے یہ آپ کو خود بتاتے گا اسلام علیکم میری طرف سے سب کو میرا نام سبا ہے اور میں آج آپ کو بریانی اپنے طریقے سے بتاؤں گی کہ میں کیسے جن میں بریانی بناتی ہوں بیپ بریانی تو جی سب سے پہلے یہ پانی رکھ رہی ہیں چاوال اوبارنے کے لیے کھلا پانی کھلا پانی رکھنا ہے ہم نے بیپ جو ہے ہم نے وہ بوائل کر لیا ہے تھوڑے سے پیاز ڈال کے اور اس میں تھوڑا سا گوشت دو ہمارا گلیا ہے تھوڑا سا اس کی یقنی سی بچی ہے وہ ہم جو چاوال ہم نے بوائل کرنے اس پانی میں یہ ڈال دیں گے جس سے اس کا ذائقہ نہ اور دوبالا ہو جائے گا تو جی یہ پانی ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ جو ہم پانی بوائل کرنے کے لیے رکھنے لگے نا چاوالوں کے لیے جب یہ پچی ہوئی یقنی ہے نا وہ اس کے اندر ڈال کرنی ہے اور دوسری سائد پہ پیاز ہو رہے ہیں براؤن ان کو سبب ابھی ہم نے کیسا براؤن کرنا ہے کلر کیسا دینا ہے ہم نے ان کو نہ زیادہ دارک براؤن کرنے پیاز نہ زیادہ لائٹ براؤن کرنے بس نارمل سے براؤن ہم نے پیاز کرنے نہ دارک ہو نہ لائٹ ہو درمیان نے کیونکہ زیادہ دارک ہو جائیں گے تو اس سے ٹیسٹیں بھی فرق پڑ سکتا ہے کروا پالنا آجائے گا تو ان چیزوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ اب یہ جو ہم نے پانی لیا ہے نا بوائل کرنے کے لیے چاوال بوائل کرنے کے لیے اس میں یہ بچی ہوئی یقنی آٹ کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہے جس طرح سے مطلب چکن سٹوک ہوتا ہے وہ ہم ایٹ کرتے ہیں چاوالوں میں تو اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہ مسالے آپ کو بتاتے ہیں جی کیا ڈالنا ہے جی سباب ابھی پہلے اس کے اندر ہم نے اس میں ہم نے نمک ڈالنا ہے چاوالوں کے لیے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے نا اس میں ڈالیں گے تقریبا چاوالوں کے مطابق ہو سکتے ہیں مطلب ڈیرھ کلو ہمارے چاوال ہے نا تو ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ڈیرھ ٹیبل سپون بھر کے نمک کے اٹھ کی ہیں اس میں اور یہ ایک چمچ زیرہ زیرہ یہ وائٹ زیرہ ہے آپ بلیک زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس یہ ہی ہم نے پانی میٹ کرنا ہے اور چاوال ادھر ہو رہے ہیں جیش پیاس براؤن ہو رہے ہیں دونوں دورہ ہاتھوں سے ہم کام کر رہے ہیں بلکل بلکل کیونکہ بریانی مناچے میں دونوں چلے آن کرنے پڑھتے ہیں ایک سائٹ پر مسالہ ریڈی ہوتا ہے ایک سائٹ پر پانی بوائل ہوتا ہے تو فٹا فٹ سے بریانی ریڈی ہو جاتی ہے لیکن بڑا ہی نا ٹائم ٹیکن کام ہے اور کھانے میں تو مزہ آتا ہے لیکن ٹائم بھی تو لگانا بڑتا ہے اچھا بابی یہ کیا کرنے لگیں آپ یہ جو ہری مرچی ہے نا ان کا میں نے واش کر لیا اب میں اس کو نا پیس نون کونڈی ڈنڈے میں بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس گرینڈر ہے گرینڈر ہم دیسی طریقے سے کر رہے ہیں ہم دیسی طریقے سے بنائیں گے بریانی بنا رہے ہیں پھر دیسی طریقے سے بنائے جو ٹائم porch بتریم نا آپ کی آنکھ میں لازمی جاتی ہے میں بتا کیسے پیشتی میں آپ کو طریقہ بتاتے چلے اب ہی پکڑنا اس کو ہاتھ پہ میں اس کو پیشتی ہوں ہری مرچے کو ایسے یہ ریکھیں جی کتنا بیسٹ طریقہ آپ کو بتایا ہے اس سے نا مرچے پردے میں بھی ہو جائیں گی اور آپ کو موہ پہ یا آپ پہ کوئی چھیٹری دالے گی اور سیفٹی سے ہری مرچے چاہے یہ ریکھیں جا زبردست طریقہ ہے یہ ریکھیں تو یہ ہے گوشت تو اس کو ایک طرف رکھیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے نیشنل بریانی مسالہ جو میں نے ابھی پلیٹ میں نکال لیا ہے میں پلیٹ میں سارے مسالے نکال رہی ہوں میں نے ٹیماتر جو میں کٹ لیا ہے ہری مچے میں پیس لیا ہے پلیٹ میں پیسٹ بھی جو میں نے وہ بھی پیس لیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو پلیٹ ریڈی کر کے تو دکھاتی ہوں چلے جی یہ بس مسالے ریڈی ہوں گے اور ساتھی آپ کو بتا دیں گی جو میں آپ کے پیسٹ بھی بھی یہ ہے اس کے اندر چلے جی کارنے ساتھ بھی پیاس بھی براؤن بیٹی ہیں یہ ایسا بیٹی ہے یہ ہماری ویڈی ہے بریانی پلیٹ نہیں ہو جانا ہمیں وہ میسے ہیں اس کے اندر اپنے آپ نے پلیٹ یہ بھی ملیٹ ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں میری بیٹی جانے کچن صاحب کر رہی ہے اور وہ جو ایک کلپ تھا جس میں پلیٹ ساری تیار کی تھی مسالوں کی وہ مس ہو گئی اور ہمیں بہت ہو رہا ہے دکھ اس ٹائم تو جی ہم آپ کو ویسے ہی بتا دیتے ہیں آپ کے کیا کیا مسالے اس کے اندر ایڈ کیے تھے تو جو وہ پلیٹ پناہی تھی اس کے اندر کیا کیا ایڈ کیا تھا آپ نے اس میں میں نے دو چمل ڈالے تھے لال مرش پاودر ہلزی پاودر نمک خط جائکا اور یہ میں نے ڈالا تھا زیرہ پیسا وہ میں نے سوکا دنیا ڈالا تھا یہ سابت ہے اور گرم مسالہ پیسا وہ ڈالا تھا گرم مسالہ جو تھا دال چینی کالی مرچ زیرہ اور بھڑی لائچی یہ ڈالے تھے میں نے جو سارے گرم مسالے تیز پاتھ رہا وہ سب کچھ ایڈ کیا تھا اس کے اندر اور سابت لال مرچ بھی ڈالی تھی املی کا پیسٹ بھی ڈالا تھا ہم نے اس کے اندر اس مطلب جب پیاس سارے براؤن ہو گئے تھے اس کے اندر پھر یہ والے سارے مسالے ایڈ کیے مسالے ایڈ کیے اور نہ اس کے اندر پھر گوشت جو ہم نے یہ خنی والا بنا کر رکھا تو وہ ایڈ کر کے اس کو مسالہ ریڈ کر دیا تھا تو اب ہم آپ کو آگے اس کو تیہ لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں تو جی بس پھر اب ہمیں آپ کو آگے کی ریسی بھی بتاتی ہوں جو ہم نے مطلب بعد میں تیہ کی طرح سے لگائی ہے جب ہمارا بشتالہ گوشت کا ریڈ ہو گیا تھا تو اس میں ہم ڈالیں گے مسالہ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ریڈ ہو گیا تو وہ سب کیا کریں گے یہ چاول ہم نے ڈالیں گے سب سے پہلے پتیلے میں ڈالیں گے چاول سب سے پہلے پتیلے میں ڈالیں گے سب سے پہلے پتیلے میں ڈالیں گے چاول سب سے پہلے پتیلے میں ڈالیں گے سب سے پہلے پتیلے پتیلے میں ڈالیں گے کے چاول یہ دیکھئے چاول ڈرین ہو رہے ہیں اور یہ بھی نہ تھوڑا سا نازک سا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ذرا آپ نہ آرام سے کیجئے گا دہان کے ساتھ بہت زیادہ دہان کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے چاول زیادہ ہیں اس لئے دیکھئے چاول ہوں گئے ہیں ڈرین یہ دیکھئے چاول ہوں گئے ہیں یہ دیکھئے چاول ہوں گئے ہیں ڈرین یہ دیکھئے کیا نہیں ہے نہیں ہے یہ اب ہم اپنے چاول کی ایک اور لیئر لگا دیا ہے اور اب جی سارا دیکھئے چاول ہوں گئے ہیں اس کے اوپر سب سے تلیمنٹ ڈالنا ہوں گئے ہیں تو یہ خوش کی آپ ڈال رہی ہیں آپ نے پانی میں اٹھ نہیں کرنا ہے ہم لوگ اسے آج کل اسے ترہا ڈالنا شروع ہو گئے ہیں پہلے ہم لوگ پانی میں مکس کرتے تھے وہ نا زیادہ ڈارک ہوتا تھا یہ بہت آج کل ویسے بھی تھوڑا لائٹ سا ہا رہا ہے تو اس کو مکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہم لوگ اس کو ڈال دیا ہے یہ سارا مسالہ اچھا سا یمی یمی سا تو یہ دیکھئے جی ڈال دیا ہے یہ جو باقی کے چاول بچے تھے ہم اس کے اوپر لیئر لگائیں گے یہ مطلب کونٹیٹی کے حساب سے جتنے چاول ہوں گے اتنی لیئرز بہن جائیں گی ہماری تقریباً دو لیئرز لگی ہیں چاولوں کی اور دو ہی مسالے کی لگی ہیں جو بھی ہم نے تیار کیا ہوا تھا یہ دیکھیں جی بریانی ہونے لگی تیار اور میرے جو کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں کہ موں میں اتنا پانی آ رہا ہے نا کہ بس فٹا فٹ سے دم آئے اور میں اس کو فٹا فٹ سے کھا لیں یقین کریں کسی اور کے ہاتھ کا بنایاں کھانا زیادہ مزے کا لگتا ہے نا محنت نہیں ہوئی ہوتی اپنی لیکن اپنا بھی مجھے اپنا کھانے میں مزا نہیں آتا مجھے کوئی نہ کوئی کمی لگتی رہتی ہے کہ اب اس کے پر ہم یہ نا نیپکن کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس کو کور کریں گے اور دم پر رکھیں گے دوا رکھنے ہم نے اس کے نیچے پتیلے کے نیچے میں تو ایسی دم پر رکھ دیتی ہوں کئی لوگ توا پر رکھتے ہیں میں ایسی دم پر رکھ دیتی ہوں تو میں ابھی ایسی ہی رکھوں کیونکہ یہ مہبنا رہی بریانی ہے لیکن ہمارا چھولا خراب ہے اس ساتھ سے تھوڑا تیز ہے اور اس طرف سے کم ہے تو یہ نہ ہوگی چلے میں دیکھ لیتی ہوں اپنا پھر توا رکھ لو تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ ایک ساتھ سے پھر زیادہ چھولا تیز ہو جائے گا اور ایک طرف سے کم آپ چیک کر لو اس کی فلیم کو ہم چیک کرتے ہیں فلیم ہو گئی کم نہیں ہو رہا تھوڑا سا یہ سیٹ کر رہی ہے ابھی ہو گیا یہ فلیم ہو گئی ہے اس طرف سے آپ چیک کر لو تو بس اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ دینا تو ہماری بریانی ہو گئی ہے ریڈی پر میں تھوڑا سا وزنک ہوں گی ڈکن کے پر تاکہ دھام اچھے سے آئے تو یہ جی بریانی کو لگ رہا ہے دھام ریکھئے جی ہمارے سنک میں بھی دھیر لگ چکے بڑھروں کو تو بھابی آپ اس کو چھوڑ دیں میں کر لوں گی واش تو ابھی اپنے ہی طریقے سے بنانے لگی ہیں سبا آج ہے کوکنگ سبا آپ دیکھ رہے ہیں تو آج ہی آپ کو اپنے ہی طریقے سے سوئیاں بھی بوائلیں اور آپ کو سوئیاں بھی اپنے طریقے سے پکا کے دکھائیں گے کس طرح سے یہ بناتی ہیں تو سب سے پہلے کیا کر رہی ہیں آپ پانی لے رہی ہوں یہ پانی آپ بوائل کرنے کے لئے لے رہی ہیں اس کو ہم کریں گے سوئیوں کو بوائل ہم آپ کو سوئیاں دکھاتے ہیں موٹی سوئیاں بنا رہے ہیں اور میٹھی سوئیاں بغیر دودھ کیوں بہت ایزی بنیں گی بلکل ایزی ہے یہ دس منٹ میں تیار ہو جائیں گے چلیں جی بس اب ہم دیکھتے ہیں کوئی کراسٹی سوئیوں کی تو یہ ہو رہا ہے دام اور دوسرے چولے پر آپ بننے لگی ہیں سوئیاں تو یہ رکھنے لگی ہیں بوائل کرنے کے لئے پانی کو اس کو بوائل کریں گے اچھا اس کے اوپر آپ لیٹ دیں اور یہ لیٹنا میں نے چھپا کر رکھا بچوں کی پہنچ سے بہت اچھی لگا پہ چھپایا ہوگا بچوں کی پہنچ سے بڑا قیمتی ہے بچوں کی پہنچ سے توڑ دیتے ہیں پہلے یہ ٹوٹ گیا تھا اب میں یہ نیا لے کر رہی ہیں تو اس لئے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو چھپا گی رکھا کروں بچوں کی پہنچ سے دو رکھاؤں یہ ہم نے سوئیا لی ہے اور اس کو ہم ایک ایک انچ کے فاصلے پہ توڑ رہیں گے یہ میرے جو فادر لائے نا مجھ آوازیں دے رہے ہیں پہنچ میں پانی بلانا ہے میرا بیٹا بائٹ سے سہر کے کیا ہے اب میں اس کو پانی بلاؤں گی آپ جائے ہمیں کرتی ہیں تو یہ بس آپ سوئیاں دیکھ لیں یہ ہیں سوئیاں یہ نا آپس میں چھپکے اس کو تھنڈی کر لیں گے کیونکہ اب اس کی چاشنی میں تیار ہونی ہے جیسے پاسٹا وغیرہ ہم لوگ پورا ہڈا کر لیں اسی طرح اسی کو بھی تھنڈا کر لیں چاشنی تیار کرنے کے لئے اس میں گئی ڈالیں گے جو ہم نے ڈالیا اب جب گی گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے یہ چھوٹی الائچی سب از الائچی جو چھوٹی والی ہوتی ہیں وہ کھول لیا ہے آپ نے اس کو چھنڈے مطلب اس کے دانیں الگ کر رہی ہیں یہ گی گرم ہوتا ہے یہ گی گرم ہوتا ہے یہ گی گرم ہو گیا تو ہم اس میں یہ الائچی ڈال کے اس کا تڑکہ سا لگا لیتے ہیں یہ ہماری الائچی کڑک رہی ہیں کڑک 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 کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو اب اس کے اندر ہم چینی آٹ کرنے ہیں تو یہ آپ اقرارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ کر سکتے ہیں چینی اس میں آٹ جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اس حساب سے اس میں آٹ کر لیں ہمیں تقریباً ایک کپ چینی آٹ کیا اس کے اندر یہ دو کپ کی ہے یہ چھوٹا ہے یہ ایک کپ بن جائے گا چائے والا کپ کی ہے ہم اس میں پانی آٹ کریں دو گھونٹی پھلک کریں کیونکہ ہم نے سوائیاں پہلے سپوائل کی ہیں اس لئے ہم اس میں دو گھونٹی ڈالیں گے تاکہ شیرہ اس کا کم ریڈی ہو رہا اور ہم اس میں سوائیاں مکس کریں تو اس کو پان دس منٹ کا دم لگا تو ہماری سوائیاں ریڈی ہو جائیں گے جھٹ پٹ دس منٹ کی ریسپی آپ کے ساتھ میری بھابی نے شیئر کی ہے اور یہ اتنی جلدی بن جاتی ہے کہ آپ اگر اچانک سرگیسٹ آجائیں تو آپ پھٹا پھٹ سے بنا کے لے سکتے ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے اور یمی بھی بہت لگتی ہیں اگر آپ اس کے ساتھ دودھ رکھ دیں گے تو جس سے چاہیے ہو تو دودھ کے ساتھ بھی اس کو پھٹھا سکتے ہیں ہم یہ بغیر دودھ کے بنا رہے ہیں تو یہ ہماری چاشنی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اس کو شیرہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ چاشنی بھی کہتے ہیں تو ہم اسے کچھ بھی یہ دیکھئے اس نے ببل سے بن رہے ہیں وہ چینی اس میں مکس ہو رہی ہے تو اس لئے اس کے ببل سے بن رہے ہیں اور یہ ہماری چاشنی بھی کیار ہو رہی ہے چاشنی ریڈی ہو گئی ہے چاشنی ریڈی ہو گئی ہے تو پس اس کے اندر ڈالیں گے ہم سمجھیں سمجھیں ڈالیں آپ جلدی سے اس میں اور میں ساتھی آپ کو اپنی دوسری بھابی کا بھی انٹرڈکشن کرواتی ہیں جو میں نے بتایا کہ ہماری دو بھابیاں ہیں اور دونوں ہی بہنیں ہیں اور میری دونوں ہی لندیاں تو یہ بھی اب آپ سے ہائے ہیلو کرتی ہیں اور یہ ان کی چھٹکو ہے اس کا فیز دکھیں گے میں آپ کو دکھاتی رہتی نا تو یہ وہ ہے اور یہ ہے ان کی بیٹی اور چلیں جب آپ ہیلو ہائے کریں ہیلو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میری بابی آپ کے ساتھ اس طرح اپنی ہر ریسپی شیئر کرتی ہیں اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی بابی کو اسی طرح بنا بنا کے بیشتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا ہے یہ ہر عورت کو ہی چاہیے کہ اس طرح اور ہمارے ریلیشن کے بارے میں بتائیں ہم دو بہنے ایک گھر میں ہیں اور جو ہماری بابی ہیں وہ ہماری نند ہے اور جو بابی کی نندے ہم دونوں بہنے ہیں شکر الحمدللہ ہمارا بھی تک بہت اچھا ریلیشن چل رہا ہے اور سمیہیں بھی ہماری بہت اچھی بن گئے تو برس جی یہ ریڈیوز ہیں کہ ان کو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم دام پر لگائیں گے بھی تھوڑا سا اچھی سے ان کا شیرہ چاشنی جو ہے مکس کر کے تو ہم اس کو دھم پر لگا دیں گے یہ دیکھے بلکل جوڑی سی نہیں ہے یہ الگ 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 سمیہیں بس یہ اب دم پر جا رہی ہیں اور بس یہ ہماری دونوں ڈیشن ہو گئی ہیں ریڈی اور موبائل کی بیٹری بھی ہو گئی ہے لو ہمارے گھر ہمارے گھر پھر لگیں بہت آپ کے لئے پھر لگیں بھر لگا ہے جوڑی بھر لگیں بہت اچھوڑا بہت اچھوڑا اگر کھانے کے ٹائم پر لگیں تو کھانا تو کھانا میں آپ کو بتاو ہے یہ میں اپنے بھائی کے لئے کیونکہ میرے بھائی کو تیز بھائی نہیں پسانت پسانت بہت سبایسی بنائی ہے اس لئے ان کے لئے ساتھ دے چاول نکال رہی ہوں کہ وہ مکس کر کے تو کھانے ہیں اب آپ اسے پوچھتے ہیں بابی اس میں بہت ہے ہاں جی بہت ہے باہر میں ہمیں چاول دا کیونکہ وہ سپائسی بلکل نہیں پسند کرتے ہیں کچھ بھی سپائسی ہونا انہیں اچھا نہیں لگتا تو چاول ہمارا یہ دیکھیں جی کیا زبردست بریانی ہے اور یہ دیکھیں جی چاول کا دانہ الگ الگ بلکل یمی یمی سی بریانی ہو گئی ہے میری بیٹی برطن کو نکال رہی ہے اس لئے آپ کو ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی ہیں یہ لائی کوکنگ ہو رہی ہے لائی کوکنگ کا تو پھر مزہ ہی کچھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی یمی یمی سی بریانی ہے بولو بولو ابھی بولو کیا بولنا ہے خوشبو سے بہت مزکی لگ رہی ہے یہ میری بیٹی کہی رہی ہے بشبو سے بہت مزکی لگ رہی ہے اور یہ کینن مزکی ہی ہے اور یہ سمیہ بھی ہو گئی اور یہ ہے سمیہوں کی فائنل لک بشبو سے بھی ہو رہی ہے بہت ہی ہے ایچین ب веч کیوں وہ دیکھیں ہے کہا ہی ہے ہی لئے ہی ہے ہی ہے اچھا میں لگاًesin ہمیں بریانی کھا لیا ہے ہائی ہائی رانیا سمجھیں گا ڈال لیا ہے بریانی کھا لیا ہے ہائی نہیں نہیں یہاں کیا ایسا ہائی ایسا ہائی ایسا ہائی ایسا ہائی ہائی دا ی